اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے آج بائیس سپتمبر ہے وہ سپتمبر کے جب اردو کا جنازہ دھوم سے نکالنے والے کے ساتھ کیا ہوئی قاتل نے اس کے سر پہ بولی مالی کیونکہ جانتا تھا کہ وہ صرف اور صرف سر ہی تو ہے آج کے پروگرام میں بائیس سپتمبر کے حوالے سے وہ حقیقتیں آپ کو بیان کروں گا کہ آپ چوک کر رہ جائیں اپنے پروگرام کا بقائد آگاز کرتے ہیں اپنے رب کے شکر سے کہ جس نے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھ سننے کے لیے کان سوچنے کے لیے دماغ اور سب سے بڑھ کر بولنے کے لیے زبان اتا کی آج بائیس سپتمبر ہے بائیس سپتمبر بائیس سپتمبر دو ہزار اکیس آج سے پورے تینٹیس سال پہلے بائیس سپتمبر انیس سو اٹھاسی بائیس سپتمبر انیس سو اٹھاسی کو وہ چراغ بجا دیا گیا کہ جس کی وجہ سے اردو کی پہچان تھی رئیس امروکی صاحب وہ کہ جس نے جسے شہرت ملی تھی کہ جب انہوں نے لکھا تھا کہ اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے یوں تو انہوں نے یہ پوری نظم لکھی تھی سن انیس سو اٹھاس کے اندر لیکن انہیں وجہ سے شہرت اس وقت ملی انہیں وجہ سے شہرت اس وقت ملی جب انیس سو بہتر کے اندر سندھ اسیملی کے اندر ایک لسانی بل پاس ہوا آپ کو یاد ہوگا کہ انیس سو بہتر کے اندر ایک لسانی بل پاس ہوا جس میں سندھی کو پڑھانا لازم قرار دیا گیا اس کی بہت ساری تفصیلات تھی لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اس دن جنگ اخبار نے جب آپ کو یہ سکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ جب یہ بل پاس ہوا تو اس دن جنگ اخبار نے یہ نظم شائع کی تھی اور اس کے بعد رئیس امروکی صاحب بے تہاشا مشہور ہو گئے اردو کا جنازہ حضرت دھوم سے نکلے اور پھر قاتلوں نے بائیس سپتمبر انیس سو اٹھاسی کو انہیں گولی مار دی رئیس امروکی صاحب کا ایک چھوٹا سا تعریف شاید آج کل کے لیے مشہور ہونے والے اور آپ سب کو معلوم ہوگا رئیس امروکی صاحب جان ایلیا کے بڑے بھائی تھے ان کا تعلق انڈیا کے یعنی اس زمانے میں جو برے صغیر تھا ہندوستان تھا اس میں ان کا تعلق امروہا سے تھا یہ امروہا کا ست سے زیادہ پڑا لکھا خاندان تھا میں اس حوالے سے بہت تفصیلی گفتگو کر سکتا ہوں لیکن میرے آج کا نقطہ ہے اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے رئیس امروہی صاحب کا اصل نام محمد مہدی تھا لیکن مشہور وہ رئیس امروہی کے نام سے ہوئے سادات امروہا کے چشم و چراغ تھے دانشور شائر اور معروف صحافی تھے سن 1936 میں یعنی برے صغیر کی تقسیم سے پہلے یا پاکستان بننے سے پہلے انہوں نے صحافت کا آغاز کیا اور سن 1948 میں سن اکتوبر سن 1948 میں پاکستان آگئے پاکستان آ کر انہوں نے کراچی کے علاقے گارڈن یعنی گارڈن ایسٹ میں اپنی رہائش اختیار کی ان کا گھر بہت بڑا تھا شروع میں ہی ان کا ایک کمرہ تھا جو انہوں نے آفس کے طور پر بنایا ہوا تھا اور پیچھے رہائش تھی قاتل آئے قاتل آیا قاتل کو پہلے سے سب کچھ معلوم تھا وہ اندر کمرے کے اندر داخل ہوا اس نے گولی ماری اور آرام سے فرار ہو گیا شروع میں لوگ یہ سمجھے اور ٹی وی چینلز پر اس زمانے میں صرف پی ٹی وی ہوتا تھا یہ خبر چلی کہ رئیس امروئی صاحب پر پنکھا گر گیا اور وہ چلے گئے لیکن حقیقت یہ تھی کہ انہیں گولی ماری گئی تھی 1988 میں یعنی 1988 میں 22 سپتمبر کو انہیں قتل کیا گیا اس کے بعد پاکستان ٹیپس پارٹی کے دور حکومت میں جب دوسرا دور حکومت آیا تو پاکستان ٹیپس پارٹی نے یہ پروپگنڈا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی کہ رئیس امروئی کے قتل میں شاید اس وقت کی متحدہ قومی مومنٹ یا اس وقت کی مہاجر قومی مومنٹ ملوث ہے لیکن حقیقت اس کے بلکل برقس تھی حقیقت اس کے بلکل برقس اس لئے تھی کیونکہ رئیس امروئی صاحب کا ایک آرٹیکل بہت زیادہ مشہور ہوا تھا اور اس کے بعد کراچی سے نکلنے والا ایک ہفت روزہ میں نام نہیں لوں گا آپ سمجھ جائیں گے وہ ہفت روزہ جو کہ بہت زیادہ مذہبی خیالات کو سامنے لاتا تھا اس میں رئیس امروئی صاحب کو کافر قرار دے کر ان کو فانسی دینے کا مطالبے کے ساتھ ساتھ ان کی تصویر کے ساتھ ایک فانسی کا پھندہ بھی لگائے جاتا تھا مسلسل یہ پروپیکنڈا کیا جا رہا تھا کہ رئیس امروئی صاحب جو ہے وہ 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 کافر ہے رئیس امروئی صاحب کو جب قتل کیا گیا تو اس کے بعد یہ پروپیکنڈا بہت عام کیا گیا کہ شاید اس میں لسانی طور پر یعنی مہاجر گومی مومنٹ اُس زمانے کی جو تھی وہ اس میں انوالد ہیں لیکن بعد میں پولیس نے تین لوگوں کو گرفتار کیا اس بات کی گوائی سینیٹر تاج حیدر بھی دیتے ہیں سینیٹر تاج حیدر وہ اس کی گوائی دیتے ہیں کہ ہوا کیا تھا اس میں تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا جس میں جمیل معاویہ بھی شامل تھا اور جمیل معاویہ نے بعد میں ان کے گھر والوں کے سامنے اقرار کیا کہ انہوں نے اسے قتل کیا ہے لیکن جمیل معاویہ کو بعد میں ایک مذہبی چماعت نے زمانت پر رہا کروا دیا اسی جمیل معاویہ کے پاس سے جو قرار رسین صاحب ہیں جو تاج حیدر صاحب کے والد تھے ان کے قتل کا منصوبہ بھی شامل تھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رئیس آج شاید آج شاید ہی چند اخبارات میں یا شاید ہی پکراشی کے شہریوں کو یا شاید ہی اردو بولنے والوں کو جہاں جہاں بھی اردو بولی جا رہی ہے ان سب کو رئیس امروحی صاحب کے متعلق معلوم ہو اور آج بائیس سپتمبر کو ان کا دن کہیں پر انہیں یاد کیا جا رہا ہو رئیس امروحی صاحب کے متعلق جون اے لیا ان کے بھائی نے کہا تھا کہ قاتل نے میرے بھائی کے سر پہ گولی مالی کہ قاتل اس بات سے آشنا تھا کہ میرا بھائی تو صرف دماغ تھا یعنی علم کا ایک مرکز تھا اس دن کراچی ہل کر رہ گیا تھا کیونکہ میں بھی گارڈنگ کے علاقے میں ہی ریائش بزین ہوں اور میرے ہی قریب یہ واقعہ ہوا تھا 1988 کا واقعہ ہے میں چھوٹا تھا لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس وقت گارڈنگ کا کیا حال تھا بلکہ پورے شہر کا کیا حال تھا اس وقت فاروق ستار تھے ڈپٹی میر عبد الرزاق صاحب تھے شاید کسی کو یاد ہو عبد الرزاق صاحب نے اس بات کی آفر رئیس امروحی صاحب کے خاندان کو کی تھی کہ اگر آپ کہیں اس وقت ہمارا میر ہے ڈپٹی میر ہے اگر آپ کہیں تو ہم اس بات کے لیے راضی ہیں کہ قائد عظم محمد علی جنا صاحب کے مزار کے آہتے میں یعنی اس پورے جو آہتا ہے اس میں کسی جگہ پر ان کی تطفیر ممکن ہو سکتی ہے ان کی نماز جنازہ کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ نشتر پارک کے اندر ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے لیکن خاندان نے یہ کہا کہ نہیں ان کی نماز جنازہ رزویا سوسائٹی میں ادا کی جائے قریباً اس رومانے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا جنازہ تھا رئیس امروحی صاحب تھا میں اس سے زیادہ بات کیا کروں کہ رئیس امروحی صاحب کی بے تہاشا تصانیف ہے آپ علف اٹھا کے دیکھئے آپ ان کی تصدیف بہت مشہور تصدیف علف اٹھا کے دیکھئے لالازار کو دیکھئے ملبوس بہار کو دیکھئے بے تہاشا تصانیف ان کی ہے فلسفہ علم کے ماہر دے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کس طریقے سے علم رکھنے والے لوگوں کو صرف ان بنیادوں پر مار دیا جائے علم رکھنے والے بنیادوں کہ آپ کو ان سے اختلاف ہیں اور اس کے بعد اس کا جو پروپگنڈا کیا گیا کہ جناب اس کو جو ہے وہ کس نے مارا ہے وہ ایک الگ بحث ہے میں اس پر نہیں جانا چاہتا لیکن آج کیونکہ 22 سپتمبر ہے اور آج میرا یہ فرض تھا میں اس حوالے سے بتاؤں ان کی اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے کوئی شہر میں فرق نہیں آیا مجھے اچھی طرح یاد ہے جو آخرے دن وہ جنگ اخبار میں لکھا کرتے تھے جو آخرے دن ان کا قطع جنگ اخبار میں چھپا وہ بھی بہت اہم ہے اور اس کا مصرہ تھا اندھیرو کا شہر ہے اندھو کا شہر ہے اندھو کا شہر ہے اندھیرو کا شہر ہے آج آج تیس برس صاحب بھی رئی سمروہی کا یہی شیر یہی مصرہ ہے کہ اندھو کا شہر ہے اندھیرو کا شہر ہے اور آج بھی اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے اور اسی بات پر اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا کہ اس لاش کو اس لاش کو چپکے سے اس لاش کو اس لاش کو چپکے سے کوئی دفن نہ کرے اس لاش کو چپکے سے کوئی دفن نہ کر دے اس لاش کو چپکے سے کوئی دفن نہ کر دے پہلے کوئی سرسید آزم کو خبر دے پہلے کوئی سرسید آزم کو خبر دے اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے آج دونوں باتیں اسی طریقے سے کہ اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے اور اندھو کا شہر ہے اندھیرو کا شہر ہے 22 سپتمبر ہے رئیس امروہی کا دن ہے یاد رکھئے گا اگر آپ کو میری بات پسند آئے اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا کومنٹ ضرور کیجئے گا اور جتنی زیادہ ہو سکے سبسکرائب ضرور کیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے انیس منصوری کو دیجئے کا اجازت اللہ نے کے بعد کہ کوئی ہم کو آ کے دیتے کوئی ہم کو آ کے دیتے کوئی ہم سے آ کے پوچھے کوئی ہم کو آ کے دیتے کوئی ہم سے آ کے پوچھے علمی ودای یاران ستمی ترا چتانا سرے شاہد کل حمیر شاہد جو رہا ہو نرمہ پہرہ